ہیلو ایبریون آپ کو میرے چینل میں سواگت ہے آج میں لے کر آہی ہوں آپ کے لئے ڈیلی لائف میں یوز ہونے والے کچھ یوسفل حیکس جنہیں دیکھ کر آپ ضرور کہیں گے کاش یہ پہلے کیوں نہیں پتا تھا تو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا میرا پہلا حیک ہے یہ چھوڑیاں چھوڑیوں کے سیٹ کو رکھنے میں ہمیں کافی دکت ہوتی ہے چھوڑیوں کو رکھنے کے لئے ان کی جگہ تو ہم اس طرح کی نئے والے ہنگر سب لے آتے ہیں لیکن یہ پرانے والے ہنگر جو ہوتے ہیں ان کو ہم بہت اچھا سا یوز میں لے سکتے ہیں ہنگر کا یہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا الگ کر لیں گے تو یہ بہت ہی اچھا ایک اورگنائزر بن سکتا ہے ان چھوڑیوں کو رکھنے کے لئے تو اس طریقے سے جب آپ الگ کر لیں گے تو اس میں جو بھی آپ کے سیٹ وگرہ ہیں وہ آپ آرام سے اس میں لگا سکتے ہیں تو زیادہ دکت نہیں ہوگی آپ کو آرام سے اس میں جتنے بھی آپ کی چھوڑیاں ہیں جو بھی آپ سیٹ بنا کے رکھ رہے ہیں نیکسٹ آپ کو کہیں جانا ہے آرام سے اس میں بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی ایزلی مل بھی جاتا ہے میں تو اپنی چوڑیوں کے سیٹ ایسے ہی رکھتی ہوں اور اس طریقے سے رکھنے سے کیا ہوتا ہے بہت ایزلی سب چوڑیاں مل بھی جاتی ہیں تو آپ اس ہیک کو ضرور ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں گا بہت یوسفل ہیک ہے اور اس طریقے سے کرنے سے جو بھی پرانے ہینگر ہے وہ ان کا بھی یوز ہو جاتا ہے تو میرا آج کا اگلا ہیک ہے اس طریقے سے آپ لوگ کے ساتھ بھی بہت بہت پرابلم ہوئی ہوگی کبھی کبر کیا ہوتا ہے گلاس ہیں کٹوری ہیں یہ ایک دوسرے میں فز جاتے ہیں تو اس کو نکالنے کے لئے آپ کو گیس آن کرنا ہوگا اس کے اوپر اگر آپ اس کو رکھ دیں گے آپ کی جو بھی کٹوریاں ہیں اور گلاس ہیں تو ایک دم سے جو بھی اندر ایئر بیٹھ گئی رہتی ہے پانی کی وجہ سے وہ سیدھے آپ کو ایک آواز آئے گا پھر وہ نکل جائے گا تو یہ جو گیس کے خرن جو ہوتا ہے جو بھی اس کے اندر جو گیس ایئر بیٹھ گئی ہوئی ہے وہ نکل جاتی ہے تو آپ کو جو بھی برتن ہوگا کٹوریاں گلاس وہ آرام سے الگ ہو جائے گا بہت ہی ٹیسٹڈ ہیک ہے میں اس کو ٹرائے کرتے ہوں پلیز ایک بار آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا تو آج کا میرا اگلا ہیک ہے اس طریقے جو بچوں کے سکول کے جو لیدر کے شوز ہوتے ہیں بلیک پالے تو انہیں پولیش کرنے کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں پولیش لگاتے ہیں برش سے لیکن اگر جیسے پولیش نہیں ہے تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں سرسو کا تیل ہوتا ہے آپ کو بھی کپڑا سے آپ اس کو تھوڑا سا ایک دوبوند لے لے اور اس کے اوپر روف کریں گے تو جیسے آپ پولیش سے جو آپ کی شائننگ آتی ہے جوتوں میں ویسے ہی یہ شائننگ لے آئے گا اور سرسو کا تیل جوتوں لیدر جوتوں کے لئے تو کتنا اچھا بینیفٹ ہوتا ہے تو ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے ہم لوگ جب اس کو لگاتے ہیں تو یہ کافی اچھے دن تک چلے گا بھی اور خراب بھی نہیں ہوئے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے جوتوں کو اگر لگائیں گے تو بہت ہی یوسفول ہوگا اور سرسو کا تیل تو آرام سے گھر میں ایزلی آویلبل رہتا ہے اور اتنا ایزی یہ طریقہ ہے کہ بچے بھی آرام سے اس کو پولیش کر سکتے ہیں تو ایک بار پولیش کرے گا اس کو آپ ضرور ٹریک کر کے دیکھیں گا تو اس طریقے سے کرنے سے کیا ہوتا ہے بہت جلدی آپ کا ریزلٹ مل جاتا ہے بہت اچھی شائننگ آ جاتی ہے اور صبح میں تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں رہتا ہے اس لئے یہ ہے کہ بھی آپ ضرور ٹریک کر کے دیکھیں گا آج کا میرا اگلا ہے ہے ہم لوگ جب کچن میں جب کھانا بناتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ ایک پورا پیاج ہی یوسف میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے جب کھانا بڑے بڑے سائکل جب پیاج ہوتے ہیں تو ہم آدھا یوسف کر لیتے ہیں اور آدھا ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں فریج میں رکھنے کے قرارن پھر کیا ہوتا ہے فریج میں سے گندی اسمیل آتی ہے تو وہ گندی اسمیل نہ آئے اس کے لئے آپ پیپر کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رہے پیپر کو آپ سوکھا نہیں ایسے بھیگا کے پانی سے بھیگا کے اس کو آپ رکھیں گے تو کیا ہوگا پیاج کے جتنے بھی بدبو ہے وہ سب وہ پیپر ایبزورگ کر لے گا آپ کو فریج میں سے کوئی بھی گندی بدبو نہیں آئے گی تو آج کا میرا اگلا ہے ہے اس طرح کی جو مچھر والے اگر بطیاں ہوتی ہیں تو اب بھی ہم سب لوگ یوز کرتے ہیں مچھر کا ٹائم آ گیا ہوا ہے تو لیکن یہ کیا ہوتا ہے بہت جلدی جل جاتی ہے تو زیادہ دیر تک یہ ٹکتی نہیں ہے اور پھر اثر بھی کم ہوتا ہے تو اس کو زیادہ دیر تک چلانے کے لیے زیادہ ایفیکٹ لینے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ ہلکہ ہاتھوں میں پانی لے کر اس کو اوپر اس طرح سے لگائیں گے تو کیا ہوگا یہ ہلکہ ہلکہ بھیگ جائے گا لیکن دھیان رہے اس کو ایدم پانی میں ڈپ نہیں کر دینا ہے بس ایسے ہلکے ہاتھوں میں لے کر تھوڑا تھوڑا لگانا ہے تھوڑا دیر کے بعد آپ دیکھے گا کہ یہ سوک جائے گا جب آپ جلائیے گا تو یہ زیادہ اثر بھی کرے گی اور زیادہ دیر تک جلے گی اور زیادہ ایفیکٹ بھی کرے گی ایک بار یہ ضرور ٹریک کر دیکھئے گا بہت کمال کا ہیک ہے میں اس کو یوز کرتی ہوں آپ بھی کریے گا تو چلے چلتے ہیں آج کے نیکسٹ ہیک کی طرف تو اس طرح کی جو ہیوی ساریاں ہوتی ہیں ان کو ہم دیلی تو نہیں پہنتے ہیں کبھی کبھار پہنتے ہیں کبھی شادی یا پارٹی وغیرہ میں لیکن ان کو دھوپ دکھانا تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ان کے لئے ہم یہ جو کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو یہ بیگز جو ہیں ان کا ہم یوز میں لے سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے بس اس ساری کو آپ ہینگر میں آپ اس طرح سے ہینگ کریں اور اس کے بعد جو بیگ جو ہم لوگ کو دکان سے ملتا ہے جو ہم لوگ کپڑا وغیرہ خرید کے لاتے ہیں تو اس کا ہم یوز کریں گے بہت اچھا تو آپ کو کیا کرنا امنہ اس طرح سے جو بیگ ہوتا ہے اس کو آپ پورا فیلا لیجے اور جو پیچھے کے سائٹ سے دم سینٹر میں آپ چھوٹا سا ہی کٹ کر دیجے وہ کٹ کیوں کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس طریقے سے آپ اس کو کٹ کر لے اور آپ نے ہینگر میں جو اپنا ساری ٹانگا ہوا ہے اس کو آپ اس بیگ کے اندر ڈال دیں اس طرح سے آپ اپنا ساری ہے اس کو آپ اندر بیگ میں ٹانگ دیں گے تو جو چھے جو ہول جو ہم نے بنایا ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ جو ہینگر کا جو ایسا والا جو موڑا والا ہوتا ہے وہ آپ کو نکالنا ہے اس میں سے تو اس سے کیا ہوگا ہم اس کو اچھے سے ٹانگ سکیں گے تو میں آپ کو پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھاؤں گی آپ کو کرنا کیا ہے اس طریقے سے آپ لے لیں اور پھر آپ کا جہاں بھی چھت آپ جہاں بھی کپڑے وغیرہ ڈالتے ہیں وہاں پر لے جا کر اس طریقے سے ہینگ کر دیں گے تو دیریکٹ سورج کی دھوک بھی نہیں پڑے گی اور جو بھی آپ کا کپڑا ہے وہ اچھے سے سوک بھی جائے گا اور خراب بھی نہیں ہوگا تو یہ تھی کچھ آج کے hacks useful hacks جو اگر آپ کو اچھے لگے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اور پلیز جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریے گا میں ایسی useful ویڈیوز لاتی رہوں گی آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you